موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایف ایم فور کے ٹی وی کا پروگرم ناز بردار جو کہ پاکستان کا سب سے مہتبہ حالاتِ حاضرہ کا پروگرم ہے میں ساتھ سٹوڈیا ممجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز انشور سینر کولیم نے کہا تذیعہ کر ادرین صاحب تو ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ سر آج میاں محمد شباشرین میں پارلیمنٹ میں بڑا دعا دار خطاب کیا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں پارلیمنٹ عمران خان پی ٹی آئی اور انتخابات کے بارے کوئی بڑا فیصلہ کرنے والی ہے اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا ہے مشتر کا سیشن کل کے سیشن میں پی ٹی آئی کے جو سینیٹر سے وہ بھی شامل ہوئے آج انہوں نے سمجھ لے کے بحث کا آغاز کر دی ہے سپیکر صاحب کی اجازت سے سب لوگ اپنی اپنی رائے دیں گے اور مجھے لگ رہا ہے یہ عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے اور عمران خان صاحب اس بات کا اظہار کر چکے ہیں یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ میرے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کر سکتی ہے میری پارٹی کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کر سکتی ہے عمران خان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے اچھا دیکھئے یہ پارلیمنٹ ساری کی ساری ملکے عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانا چاہتی ہے لیکن میں بار بار حرص کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ وہ اس ملک کے شہریوں کو یا کسی بھی منتخب نمائندوں کو وہ دیوار کے ساتھ لگائے پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے عوام کو سہولیات دینا عوام کے بارے میں مجھے ایمانداری سے آپ نے بتانا ہے نیا شباز شریف صاحب کو ایک سال تو ہو چلا ہے اس بار برسر اقتدار آئے ہوئے اچھا دس مہینے ہو گئے انہیں ایک سال ہونے کو ہے انہیں برسر اقتدار ہوئے انہوں نے امران خان کو ہٹایا تھا کہ مہنگائی کنٹرول نہیں میاں شباز شریف صاحب نے کیا کیا آپ دیکھئے امران خان صاحب کے پاس سیروپ اور سیروپ اس کے لیے کہ فوری طور پر انتخابات کرو ہیں اور مجھے برسر اقتدار لائیں اور حکومت کا کہ یہ ہر صورت ہم نے امران خان کو کسی صورت بھی اب پارلیمنٹ میں نہیں آنے دینا حکومت کا سارا زور اس پہ ہے عوام کہاں ہے اچھا جو نکتہ میں آج رکھنا چاہتا ہوں لوگوں کے سامنے اب میں دلبرداشت ہو جکا ہوں میں بار بار کہتا ہوں کہ عوام سے کیا بات کرنی ناظرین سے کیا بات کرنی میں سچ مجھ یہاں پہ لوگ پہلی بات تو سنتی ہیں ان کو جو پارٹیز کے ترجمان ہیں جو پبلی کا سپوکس میں نے اس کو نہیں سنتے تو میں ارس کر رہا تھا کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگانا تھا لیکن حکومت نے پورے کا پورا ٹل لگا کے اور اپوزیشن نے پورے کا پورا ٹل لگا کے عوام کو دیوار کے ساتھ لگا دیا کبھی غور کیجئے گا پاکستان میں اس انتہا کی زلط کسی دور میں بینے تھی پبلی کے لیے بات کرو عوام کے لیے بھائی سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا کہ آپ آٹے کے لیے ایک آٹے کی چھوٹے سے تھیلے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیں سردھڑ کی بازی لگا کے آپ نے صرف ایک آٹے کا تھیلہ حاصل کرنا ہے اور اس پہ میں چونکہ بار بار بات کر چکا آج اس پہ نہیں بات کروں گا لوگوں کو اگر اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو کیا کیا جا سکتا ہے ایک آٹے کا تھیلہ جو صرف چار سے پانچ دن نکالتا ہے ایک چھوٹی فیملی کی بات کرو چار پانچ لوگ ان تھیلی وہاں پہ اور صرف آٹا باقی کوئی چیز نہیں دی جاری نہ چاول دیا جارے نہ گھی دیا جارے نہ نمک نہ مرچ نہ کوئی دالیں نہ سبزیں کچھ بھی نہیں دیا جارہا صرف اور صرف ایک آٹے کا تھیلہ اور اس کو شباز شریف صاحب اپنی سب سے بڑی کارکردگی کے طور پر لے رہے ہیں میڈیا کو اتنے پیسے دے دی ہیں سارا میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ شباز شریف صاحب آٹے کا تھیلہ مب دے رہے ہیں باہر گیا پبلک کو تو انہوں نے لگا لیا دیوار کے ساتھ عوام اس وقت دیوار کے ساتھ لگے ہیں انہوں نے لگانا ہے ہر صورت عمران خان کو دیوار کے ساتھ جو آپ نے سوال کیا کہ پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اس کا نتیجہ ہنٹر پٹسنٹ ہوئی نکلنے والا ہے کہ انہوں نے پی ٹی اے کو ایک خطرناک رین اور کل عدم جماعت قرار دینا ہے دہشت قرار دینا ہے عمران خان کو عمران خان کو سیکیورٹی کا خطرہ قرار دینا ہے انہوں نے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک غددار ہے اچھا میاں شباشری صاحب کی آج کی جو تقریر تھی نا حیران کن بات یار میں سوچتا ہوں انہیں ایک ایشو عمران خان کا ہتھے چڑھایا کہ انہوں نے گھڑی چوری کی اور گھڑی بیچی آج انہوں نے گھڑیاں کہا ہے ویسے اپنے خطام انہوں نے کہا عمران خان نے گھڑیاں چوری کی اور گھڑیاں بیچی وہ اب زیادہ ہو گئی ہیں جمع ہو گئی ہیں ہر روز عمران خان نے ایک توشہ خانہ سے گھڑی لیتے تھے اور فروت کرتے تھے خیر جو کیس ہے وہ تو ایک گھڑی کا ہے ان پہ جو اس وقت نیب میں کیس ہے توشہ خانہ کا آج انہوں نے گھڑیاں کا پھر انہوں نے کہا کہ ہیرے کے ساتھ ان کی میسیز لے گئی ہیں سوچنے کی سمجھنے کی بات صرف یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کے پاس ایشو کیا ہے ان کے پاس ایشو ہے کہ کسی طریقے سے بھی ہم نے اپنے ایک تدار کو طول دینا ہے اور کسی طریقے سے عمران خان کو سیاست سے باہر کرنا ہے انتخابات سے باہر کرنا ہے تاکہ ہم وہی بات اور پیمس پارٹی اور نون لیگ کی تو بات سمجھ میں آتی ہے مولانا فضل الرمان کا در سمجھ میں آتی ہے مولانا فضل الرمان جیسے وہ بڑا مشہور سا محابرہ ہے کہ وہ تو آلو تھے آلو کا مطلب وہ ہر سبزی میں کسی قسم کا گوشت تو اس میں ڈالے جا سکتے ہیں تو وہ کسی قسم کی بھی حکومت آتی تھی اس میں بڑے خوبصورت ہی سی اڈجسٹ ہوتے تھے انہوں نے کشمیر کمیٹی لینے ہی ہوتی تھی اس کی سربراہی اور وہ جو ڈیزل ڈیزل کے نارے لگتے ہیں انہوں نے کوٹے لینے ہوتے تھے ڈیزل کے اس وجہ سے انہیں مولانا ڈیزل کہا جاتا ہے ان کا ڈیزل سے کیا تعلق ہے اس کے علاوہ کہ وہ ڈیزل کے کوٹے ہوتے تھے ان کے پاس وہ اربا اور بیا کماتے ہیں سلانہ جس طرح اتضاد ایسن صاحب جو ہیں ان کے پاس لپی جی کے ٹھیکے ہوتے تھے ان کی میسیز بشرا بی بی کے پاس بشرا اتضاد اور ان کے پاس تو یہ لوگ جتنے بھی قوم کے درد کو لے کے بیٹھے ہیں دراصل ان کے پیڑ میں اپنا درد ہے جس جس کا کاروبار خراب ہوئے نمہ اللہ فضل الرمان کا کاروبار خراب ہے ان کا ٹھپ ہو گیا ڈیزل کا کاروبار تو وہ حکومت کے خلاف ہیں عمران خان کیوں پریشان ہے کہ ان کا اپنا کاروبار بیچارے کا میں تو متاثر ہوئے وہ حکومت بھی ہوں گے تو کاروبار چلے گا شباز شریف صاحب کیوں اتابلے ہوئے ہیں کہ میں نے کسی صورت اقتدار چھوڑنا ہر صورت اقتدار سے چمکے رہنا ہے اس کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آگیا صرف اس وجہ سے کہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے کاروبار متاثر ہوتے ہیں انہی لوگوں کو ہم نے بے وقو بنا کے آٹے کے تھیلے کے نام پر ان کو بے وقو بنایا ہوا ہے پورا مہینہ جو رمضان کا مہینہ ہے لوگ آٹے کے پیچھے بھاگیں گے افسوس کی بات ہے کہ گندم پیدا کرنے والا ملک پاکستان کی ضروریات کے مطابق ہم 97% اور دنیا کا پانچوں بڑا ملک ہے گندم پیدا کرنے یا ساتوں کہہ لیں پانچوں بڑا ملک جو گندم پیدا کرتا ہے وہاں آٹے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اپنی جان سے جا رہے ہیں لوگ اتنا مہنگ آٹے اب آٹے کی قیمت کا ہر روز میں بتاتا ہوں خیر آج میرا بیٹا دال ماش لے کے ہے پانچ سور بے کلو دال ماش ہے یہ بیس رپاہ پاؤ ہوتی تھی یعنی اسی رپاہ کلو تھی دال ماش اور رمضان سے پہلے یہ ساڑھے چار سور بے کلو تھی رمضان شروع ہوئے اور ہم چونکہ مسلمان ہیں پانچ سور بے کلو ہوگئے میں بار بار کہتا ہوں کہ یار آپ کے ڈی سی ای سی اور جتنی بھی وہ لوگ جو گورنرس کے لیے ہیں جتنے بھی گورنرز بیٹے ہیں دوئین میں گورنر ہوتا ہے کمیشنر اور زلے میں گورنر ہوتا ہے ڈی سی جس نے سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے انہوں نے گوڈ گورنرس یا بیٹ گورنرس دینی ہوتی ہے شرم کی بات ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی زلے میں کوئی ڈی سی بیٹ ہے اپنی مرضی سے لوگ قیمتیں بڑھا لیتے ہیں فروڑ کی قیمتیں تین سو گناہ بڑھ گئی وہ خربوزہ جو ایک سو روئے کلو تھا آج وہ ڈائی سو روئے کلو فروخت ہو رہا ہے اچھا اسی طرح دوسری چیزیں ہیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ حکومت کا کام ہے کہ انہوں نے کچھ رلیف دی رہا تھا لیکن یہ حکومت آش عباشریف کی جو مشترکہ اجلاع سے تقریر ہے انتہائی شرم ناک ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں بھئی وہاں آپ نے کوئی پارسی سٹیٹمنٹ دینا تھی آپ نے بتانا تھا کہ لوگوں کے لیے میرے پاس کیا ہے وہاں پہ شروع سے لے کر انڈ تک ان کی زبان پہ عمران خان تھا کہ عمران خان ایک فتنہ ہے عمران خان نے یہ کر دی عمران خان نے وہ کر دی اگر عمران خان کو اب کھڑے لینے نہ لگایا گیا یا اس کو ملک سے باہر نہ بیجا گیا یا اس کو یوں سمیلے کے منظر سے نہ ہٹایا گیا تو یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا یعنی کہ سارے مسائل کی جڑمی ہیں شباز شریف آپ کیات کی تکلیر کے مطابق عمران خان ہے عمران خان کی گفتگو آپ سن لیں ان کے ٹوٹل گفتگو کا جو نچوڑ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ سارے مسائل کا حل ایک ہی ہے کہ عمران خان صاحب برس رہے تدار آ جائیں دوبارہ وزیراعظم بان جائے تو ساری قوم کے مسائل حل ہو جائیں گی لیکن یہ جو گوگو گوڑے ہیں ان کے مسائل کا ان کو بھی پوری طرح سے ادراک نہیں ہے میں بار بار عرض کر رہا ہوں ابھی یہ مہینہ ابھی مارچ اینڈ پہ ہے دو دن بعد ایپرل شروع ہو جائے گا اس مہینے کے بل تو آپ دے لیں گے ایپرل سے لے کر اگلے دسمبر تک آپ سے بل نہیں دیے جائیں گے عوام کو تب پتا چلے گا ان کے ساتھ کیا ہوگا ہے بجلیک اتنی مہنگے کر دیئے گئے ہیں یونٹس کہ لوگوں کو ابھی پتے نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا ہے لیکن عمران خان صاحب نے انہیں انگیج کیا ہے اپنے لوگوں کو کہ صرف اس بات پہ آپ نے انگیج رہنا ہے کہ کسی ضرورت مجھے گرفتار نہیں ہونے دینا کیونکہ اگر حکومت نے مجھے گرفتار کر لیا تو وہ مجھے قتل کر دیں گے انہوں نے اپنے لیڈر کو اس کی پروٹیکشن شیلڈ بن کے رہنا ہے ان کے ورکرز نے مسلم لیگ نون کے پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی اور مورا فضل الرحمن کے لوگ انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا مولانا فضل الرحمن صاحب کے صاحبزادے نے اسدور الرحمن صاحب نے انہیں کہا کہ بھئی آپ کو ہم نے ہٹایا ہے بڑا ٹیل لگا کے آپ کو ہم نے اقتدار سے علاق کیا ہے اب کچھ بھی ہو جائے ہم نے آپ کو اقتدار میں نہیں آنے دینا مطلب ان کا پورا زور اس پر ہے اتحادیوں کا مولانا فضل الرحمن صاحب کی پارٹی کا پیپلز پارٹی کا مسلم لیگ نون کا اور ان کے اتحادیوں کا کہ ہم نے کسی بھی صورت عمران خان کو دوبارہ برسے اقتدار نہیں آنے دینا اچھا بھئی آپ اقتدار کی سنگاسن کے لیے جیسے مرضی جنگ لڑے رانہ صنعاللہ کہہ رہے ہیں کہ یا آپ رہیں گے یا ہم رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اس کی تشریف جو میں کہہ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے قتل کر دینا وہ دیکھ لیں کہ رانہ صنعاللہ صاحب نے انٹرویو میں واضح طور پر کہہ دی ہے کہ وہ میری قتل کا منصوبہ بنا کے بیٹھیں خیر ہمیں اس سے کیا لینا دینا کہ عمران خان صاحب کو کون قتل کرنا چاہتا ہے اور کیوں قتل کرنا چاہتا ہے میں یہ ارز کروں گا کہ کیا پاکستانی عوام کے جو مسائل ہیں وہ بھی کہیں سٹینڈ کرتے ہیں ان کی کوئی حیثیت ہے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے اور چیف ایکزیکٹیف جو ہیں وہاں پر سپیچ کرتے ہیں آج آپ نے پارس سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے چیف ایکزیکٹیف نے انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ میرے پاس ایسا کون سا روڈ میپ ہے میں کیا کروں گا آئی ایم ایف کے پاس ہم جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں اور اس کا نتائج کیا نکلیں گے اس کے نتائج بھگتنے کس نے ہیں یہ باتیں کرنی تھی ہم نے لیکن پارلیمنٹ کے پورے کے پورے اجلاس میں اب جو قراردادیں پیش ہوں گی جو تجاویز آئیں گی ایک نکتہ ہوگا کہ عمران خان ایک فتنہ ہے کارلیمنٹ کا جو اجلاس ہوتا ہے آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس پہ کتنے کروڑوں روپے خرچ آتے ہیں کروڑوں روپے خرچ کر کے ہم نے نتیجہ کیا نکالنا ہے اقتدار کو کیسے طول دینا ہے الیکشنز کا اتواہ کیسے لانا ہے آج سپریم کورٹ کے ظاہر ہے وہاں بھی ہیرنگ ہو رہی ہے اس کی سپریم کورٹ کل کا جو منصور علی شاہ صاحب کا جس منصور علی شاہ صاحب کا جو دو روپنی بینچ کا جو اختلافی نوٹ آیا وہ مطلب باقاعدہ سے وہ آ گیا دھیر سارے صفات پر مجتمیل وہ فیصلہ اس نے بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا اور وہ جو تین چار کا فیصلہ تھا اب ثابت ہو گیا کہ وہ تین چار ہی کا فیصلہ تھا یعنی کہ چار چنجیز نے اس سموٹو ایکشن کو مصرد کر دیا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہم نہیں سنیں گے اس کو سنیں متعلقہ جو دو ہائی کورٹس ہیں وہ سنیں اور کالتو انہوں نے کہہ دیا کہ دونوں ہائی کورٹس یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ اور خیبر پہتونکہ کا جو ہائی کورٹ ہے شابر ہائی کورٹ وہ فیصلہ کریں اس پہ تین دن کے اندر اندر کے انتخابات ہونے ہیں اگر نہیں ہونے تب بھی اور ہونے ہیں تو کب ہونے ہیں یہ فیصلے سبائی کورٹس کریں پھر آج سپریم کورٹس سن رہی ہے اس موٹو ایکشن جو انہوں نے لیے اس پہ ہیرنگ ہے دلائل دیے جا رہے ہیں اور اس میں پھر جسٹس مندو خیل جو ہیں انہوں نے نکتہ اٹھا دیا اختلافی نکتہ اور لگ رہا ہے کہ وہ بھی فیصلہ جو گا وہ اختلافی فیصلہ ہوگا اگر چیف جسٹس آپ پاکستان اس بات پر آٹ جاتے ہیں کہ انتخابات ہم نہیں کروانے ہیں سپریم کورٹ ہی اس کا فیصلہ کرے گی تو پھر اس دفعہ عدلیہ تقسیم پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی دبا نہیں ہوا کہ عدلیہ تقسیم ہوئی ہے یہ بار بار ہوتا رہا ہے اور جسٹس سجادلی شاہ صاحب کا جو کیس ہے وہ بڑا واضح ہے اس میں عدلیہ تقسیم ہوتی ہوئی امین نظرہ مسلمین انہوں نے تقسیم کی تھی اور اسی پہ الزام تھا نا جناب رفیق تارر صاحب سے رفیق تارر صاحب کو اللہ اگر اکرامت کرے میرے ان سے بڑی محبت کا تعلق تھا میرے ان کے ساتھ فیبری ٹرم سے میری والدہ کے افسوس کے لیے بھی وہ آئے وہ جب وہ ہسپیٹل تھی تو ہر روز مون کر کے ان کی خیاری ادریافت کرتے تھے تو میری بڑی محبت ہے ان سے لیکن ان پر اجزام ہے کہ انہوں نے بریف کیس پانٹے تھے جناب رفیق تارر صاحب نے تو انہوں نے یہ فیصلہ لیا خیر تو عدلیہ اس وقت بھی تقسیم ہوئی تھی عدلیہ ایک منطبہ پھر ہمیں تقسیم نظر آئی ہے اور اس طفعہ جو تقسیم ہے اس کی اتنی واضح ہے کہ جو ایک ہی بینچ جو ہے وہ اپنے ہی بینچ کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے اور ایک بینچ جو ہے وہ حکومت کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے برکہ آج کے جو فیصلے آئیں گے یا کل جو فیصلہ آئے گا وہ آپ کو بتا دے گا کہ عدلیہ کس حد تک تقسیم ہو چکی ہے تو ان لوگوں نے سب لوگوں نے مل کے کیا کیا ہے اداروں کو تقسیم کیا ہے پہلے انہوں نے عوام کو تقسیم کیا تھا آج شباہ شریف صاحب نے بھی فورم پہ کہا انہوں نے جو الزامات لگایا ہے نا عمران خان پہ ان پہ ایک بڑا الزام یہ بھی ہے کہ عمران خان نے قوم کو تقسیم در تقسیم کیا تو بھئی آپ لوگوں نے کیا کیا آپ نے اداروں کو بھی تقسیم کیا کر دیا سب سے بڑا جو آپ نے کیا وہ اپنے عدلیہ کو تقسیم کر دیا اور اس سے پہلے ایک اور خطرناک سازش ہوئی تھی جو کہا گیا تھا نا کہ یوں سمجھ لیں کہ کور کمانڈر سے نیچے نیچے کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور جو اس سے اوپر کے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت یہ تاثر دیا تھا کہ ہم نے تو پاکستان کی آرمی کو بھی تقسیم کر دیا آرمی دو حصوں میں تقسیم ہے جو رینکے آفیسرز ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں اور اس سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں تو یہ جو سازش ہے اب آپ کو عدلیہ میں تو صاحب نظر آگیا آرمی نے تو آپ کو واضح طور پر نظر نہیں آیا تھا وہاں پہ definitely پھر وہ بھی ہوئی ہوگی اگر یہ ہوئی ہے نا یہ تو آپ کو واضح طور پر نظر آنے لگ گیا نا کہ عدلیہ کے جو فیصلے ہیں ایک فیصلہ چیف جسٹس صاحب پاکستان کے حکم سے جاری ہوا اور اس میں انتخابات کا جو بھی فیصلہ آیا تھا ایک فیصلہ کہ اللہ آگیا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے دستخص سے اور ان کے حکم سے تو اب واضح ہو گیا کہ چار تین کا فیصلہ تھا وہ تو عدلیہ کی تقسیم آپ کو نظر آئی مطلب اگر اس فیصلے کو بھی ساتھ لے لیا جائے تو واضح ہو گیا کہ چیف جسٹس صاحب کا وہ جو فیصلہ تھا اس کی اب کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں رہے کیونکہ چار لوگوں کا فیصلہ کہ اللہ آگیا تو عدلیہ کی جو تقسیم ہے اس نے بھی بہت سارے سوالیاں نشان پیدا کر دی ہیں بہت سارے سوالات اٹھا دی ہیں میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اب عدلیہ اچھا بھئی مجھے بڑا اختلاف ہے جسٹس افتخار چوری صاحب سے جسٹس افتخار چوری بھی عجیب شخصیت تھے ان کی طبیعت میں بہت رامے واضح تھی شباز شریف صاحب کی طرح وہ بھی شوب داباز تھے وہ بھی ہر روز شوب دے کرتے تھے سارا دن انگیج کرتے تھے میڈیا کو سارے چینلز کو انگیج کر دیتے تھے کیمرے سارے کے سارے چیز جسٹس افتخار وہ سموٹو ایکشن لے لیتے تھے ہر روز لیتے تھے لاپتا افراد پہ سارا دن مل لگے رہتے تھے اب آئی جی پیشو اب فلاں پیشو خود پیشو فٹا فٹ آجائے ڈی جی آجائے چیف سیکٹری آئے فلاں آئے سیکٹری داخل آجائے مطلب ایسے لکھتا تھا جیسے شام میں انہوں نے فیصلہ کر کے سن سارا دن اچھا لیکن ایک کوالیٹی تھی ان میں وہ پبلک کے جو ایشوز تھے ان پہ بھی سموٹو ایکشن لے لیتے تھے چینی پہ لیا وہ الگ بات کی ان کی کسی نے سنی نہیں انہوں نے چینی سستی کی تو چینی مارگر سے گائب ہو گئے اور آئی تو پھر مہنگی ہو گئے لیکن مجودہ جو عدلیہ ہے یہ پبلک جتنے بھی ایشوز ہیں ان پہ کبھی بھی انہوں نے سموٹو نہیں لیا میں اس روح سے کہہ رہا ہوں کہ یار لوگ آٹے کے لیے آپ نے ہی جانے گمہ رہے ہیں سستی آٹا نہیں مفت آٹا خریدنے کے لیے اب تک کتنے لوگ ہیں جو جہاں سے چلے گئے ہیں اچھا کوئی سموٹو ایکشن ہوئے کہ عدلیہ اس پہ بات کرتی کہ بھائی آئے پوری کی پوری انتظامی آرہا آکے بتائے کہ اگر آپ سست آٹا دے رہے ہیں تو آپ نے کیا میکنزم بنایا ہے لوگوں کو اس طرح سے زلیل کر کے آپ نے آٹا دینا ہے اس طرح سے تضلیل کرنا ہے پاکستانی قوم کی اس سے زیادہ تضلیل نہیں ہوئی کبھی ماضی میں نے جتنی عزت باش باش ریب نے کیا اگر آپ آٹا دینا چاہتے تھے کسی قسم کی سبسٹی دینا چاہتے اچھا بینزم انکم سپورٹ پروگرم کیا ہے وہ غریبوں کی ریلیف کے لیے نا تو آپ اس کے ذریعے اگر آٹے کے پیسے دے دیتے لوگوں کو گھروں میں چلے جاتے جو بھی مستقی لوگ تھے انہیں زلیل نہ ہونا پڑتا وہ جا کے وہاں سے لے لیتے آپ مفت آٹے کے پیسے جو دینے تھے وہ لوگوں کے اکاؤنٹس میں جاتے وہ جیس کیش کے ذریعے لیتے یا جیسے بھی وہ لیتے ان کے اپنے کاؤنٹس بنے ہوئے تھے اب یہ جو تظلیل ہوئی ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستانی قوم کیسے ٹرکوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے ایک دوسرے کو روند رہی ہے صرف ایک آٹے کا تیل رہنے کے لیے تو کیا عدلیہ پبلک ایشیوز پر سموٹو ایکشن نہیں لے سکتی عمران خان صاحب کے سر میں درد ہو تو سموٹو ایکشن ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے رات دو بجے پیڑ میں درد ہوا یا سر میں درد ہوا تو ڈاکٹرز کیوں سو رہے تھے وہ اٹھ کے کیوں نہیں گئے عمران خان صاحب کے پاس بنیگا اللہ یا زمان پارک اس پہ سموٹو ایکشن ہو جاتا ہے لیکن حیرت کی بات ہے لوگ مر رہے ہیں یار فیزیکل ہی مر رہے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے ہے کہ لوگ آٹا لینے کے لیے مرے ہیں سارے میڈیا نے اچھا چیف جیسے سب پاکستان یہاں پہ اگر میں ہاتھ بانگ کے ارز کروں کیا وہ سوئے ہوئے ہیں نوز بلہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ لوگ کیوں مار رہے ہیں یہاں کی انہوں نے سموٹو ایکشن لیا ہے یہاں کی انہوں نے چیف سیکٹری پنجاب اور تمام صوبوں کے چیف سیکٹریز کو بلا کے کہا کہ آپ کیسے تظلیل کر رہے ہیں پبلک کی ایسے کیا جاتا ہے یہاں حکومت کو کیوں نہیں بلایا وہ وزیر فزانہ کو بلاتے کہ اگر آپ نے لوگوں کو رلیو دیا ہے کوئی سوہو اور اربربیکہ تو ایسے رلیو دیے جاتے ہیں جیسے آپ نے دیا آپ رمضان سے پہلے بڑے باعزت طریقے سے لوگوں کے گھروں تک پیسے پہنچاتے ہیں ان کے ایکاؤنٹس کے ذریعے وہ پورے رمضان کا راشن لیتے ہیں یہ آپ نے کیا ڈراما شروع کیا ہوا ہے یہ لوگ ٹرکوں کے پیچھے بار تو اس ملک میں یاد رکھیے گا ہر ایک کے حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے لیکن عوام کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا یہاں پہ پولیس والے کے ایک کانسٹیبل کا تحفظ تو ہو سکتا ہے لیکن عام آدمی کا تحفظ نہیں ہو سکتا یاد رکھیے گا یہاں عوام کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ گھگو گھوڑے جب تک اٹھیں گی نہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں انہیں شعور نہیں آئے گا تب تک پاکستان کے حالات نہیں بدل سکتے کیا ان کو اپنی اس سے زیادہ تظلیل ہوگی تو سمجھے گی اس تظلیل کو تو لوگ سے آگئے ہیں بڑے مزے سے اٹھا لینے جا رہے ہیں آج بھی جا رہے ہیں لائنوں میں لگیوں ہیں چار چار پانچ پانچ گھنٹے لائنوں میں لگے رہتے ہیں پھر جا کے باری آتی ہے اور وہ بھی پہلے پانچ سو پہلے آئیے پہلے پائیے پانچ سو لوگوں کو اٹھا ملے گا باقی پانچ ہزار گھار چلے جاتے ہیں بے نیلے مرام تو یہ جو صورتی ہے میں لکھے دیتا ہوں پچھتر سال میں پورے پچھتر سال میں عوام کی اس سے زیادہ تظلیل نہیں ہوئی اس سے زیادہ بیزتی عوام کی نہیں ہوئی اس سے زیادہ تھو تھو نہیں شباہ شریف صاحب کا تو خیر موٹو ہے وہ کہتے ہیں کہ بیکاری کے کوئی حزت نہیں ہوتی تو ان کے نزدیک تو ہم سارے بیکاری ہیں پوری کی پوری قوم بیکاری ہے اے تائر الہودی اے اس رزق سے مہت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں بتائی میں خدا کی قسم فاکے سے مر جانا بہتر سمجھتا ہوں ایسے لائن ملاکہ ایسے موف تاٹھا لینے میں جب شباہ شریف صاحب آٹے کا تھیلہ دے رہے ہوں دس کلوں کا اور ساتھ وہ تھپ تھپا رہے اور بتا رہے ہوں کہ یہ تمہاری پیسے ہیں فکر نہ کرو یہ وہ پیسے ہیں جو میں نے تم سے لوٹے تھے یار شرم آنی چاہیے یہ گھگو گھڑے کب جاگے گے انہیں کب سمجھ آئے گی کہ یہ وہ پیسے ہیں جو لوگ آٹا لے کے گئے ہیں لائن میں لگ کے اگلے میں انہیں ان کا بل ذرا چک کیجئے گا آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو تین تین تھیلے ان کو ملے ہیں نا وہ پندرہ پندرہ تھیلے کر کے ان سے انہوں نے واپس لے لیا حکومت نے صرف ایک یوٹیلٹی بل بجلی کے بل میں سے تو لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آرہی میں تو ہر روز کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایک گھگو گھڑا میری بات پیچار جائے کسی ایک کو سمجھ آ جائے آخر میں وہ ہی بات پہلے جو سنائی ہے وہ سنا کے تو آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں مولانا محمد علی جب حمدرد اخبار کے ایڈیٹر تھے مولانا محمد علی جہر جب حمدرد اخبار کے ایڈیٹر تھے تو کسی سڑے پجی آدمی نے کسی منچلے نے مطلب اپنا سار نکالا اس نے کہا کہ خط لکھا مولانا کو حمدرد اخبار کے ایڈیٹر تھے اس میں ایداریاں لکھتے تھے کولم لکھتے تھے اس نے کہا مولانا آپ تو صحافت کے ذریعے اپنا اولو سیدھا کر رہے ہیں تو مولانا نے اگلے دن اپنے پھر اس کولم میں یا تحریر میں لکھا اپنے کولم میں یا ایداریاں میں مولانا نے کہا انہوں نے کہا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ میں اولو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر میری کوشش اسے ایک بھی اولو سیدھا ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری پوری زندگی کی محلت وصول ہو گی تو ہم لوگ تو کوشش کر رہے ہیں کوئی ایک گگو گوڑا جات جائے ہماری گفتگو سے اسے سمجھ آ جائے کہ وہ شباز شریف سے کہیں زیادہ افضل ہے وہ اسے کہیں زیادہ آل ہے کیونکہ وہ کسی کو لوٹ نہیں رہا وہ کسی کو بے وگو نہیں خدا کی قسم زلے شاہ عمران خان سے ایک کروڑ گناہ لا گناہ نہیں بہتر انسان تھا جو سڑک پہ یا کتنی محبت کی اس نے عمران خان کو کاش اس ملکے زلے شاہوں سے اتنی محبت ہو عمران خان کو زلے شاہوں سے محبت نہیں ہے اس ملکے جو زلے شاہ ہیں وہ عمران خان سے بے اپنا محبت کرتے ہیں اس کے لئے اپنی جان اس ملکے جو پٹواری ہیں انہیں نون لیگ سے انہیں اپنے قائد نواز شریف سے بہت محبت ہے لیکن میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نواز شریف کو صرف اپنے ان گنگلوں سے محبت ہے اپنے ان قدو جیسی شکل والے بچوں سے محبت ہے یا اپنی اس بیٹی سے محبت ہے جو جوٹی سی سرجینٹ رہا کے دنیا کی خوبصورت ان خاتون بننے کی کوشش کرتی ہے ان لوگوں کو عوام سے محبت نہیں ہے اگر عوام سے محبت ہو تو یہ لوگ آٹے کے لیے دس کلو آٹے کے لیے اپنی جان تھیلی پر آ کے گھر سے نکلیں کہ بچ کے آ گیا تو دس کلو کی آٹے کی تھیلی میرے پاس ہو گئی اگر جان گئی تو بیٹا پھر مجھے دفنا دینا ایک فرد کا بوجھ تو آپ کے کندے سے اترے گا نا تو یاد رکھئے گی ان لوگوں کو عوام سے محبت نہیں ہے ہاں عوام کو چوروں سےually چکوں سے انہوں نے ثابت کیا میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان چور ہے آج شباز شریف نے کہا کہ وہ چور ہے انہوں نے کہا انہیں گھڑیاں چوری کی ہیں یہ شباز شریف نے کہا اچھا میں کہہ رہا ہوں بہر عمران خان صاحب کہا کہتے تھے اور آج سب علی زرداری صاحب کہا کرتے تھے آج شباز شریف صاحب آسف علی زرداری کے گنگ آتے ہیں ہر آج بھی انہوں نے پارلیمنٹ میں بار بار زرداری صاحب کی تعریفیں کی ہیں بھائی یہ شباز شریف ہیں جو دہور باٹی چوگ میں کھڑے ہوگے کہتے تھے ایسے انہوں نے سارے مائک رائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اگر اس کا پیڑ چاک کر کے سارے پیلوٹے ہوئے پیسے واپس نہ نکالے تو میرا نام شباز شریف یہ کہا تھا بھائی آپ لوگوں نے ایک دوسری کو چور کہا ہم تو نہیں کہتے ہیں میں نے اس پروگرام میں کبھی کسی کو چور نہیں کہا انہوں نے کہا تھا میں تو ان کی باتیں دور آتا ہوں یہ سارے کے سارے چور ہیں زلے شاہ کوئی بھی چور نہیں تھا یہ جو پٹواری ہیں بچارے جو بریانی پر پک جاتے ہیں جو دس کلو آٹے کے تھیلے کے لیے شیر ایک وری فیر کنارے لگاتے ہیں ان بچاروں کا کیا قصور ہے ان کی عقل پر صرف رونا چاہیے اور ان کے لئے ہدایت کی دعا کرنے چاہیے جیالوں کا کوئی قصور نہیں ہے لوٹا تو زردار ہی نہیں ہے یہ بیچارے تو صرف پتہ نہیں کیوں اس کے پیچھے پیچھے خیر میں عرض کر رہا تھا جب تک گوگو گوڑے نہیں جاگ جاتے تب تک یہی لائنے رہیں گی لمبی لمبی لائنے رہیں گی اور جو آپ سمجھ لے چھ سات سور پہ کٹا مفت لے آئیں گے پھر آپ کو چودہ پندہ سو کر کے وہ بل میں واپس کرنا پڑے گا یہ ذہن میں رکھنا ہے لیں گے آپ چھ سو روپے کٹا دیں گے آپ چھ ہزار واپس ایک مہینے کا جب تک ان گوگو گوڑوں کو یہ سمجھ نہیں آجاتی تب تک یہ سب چلتا رہے گا اور ہم دیکھتے رہیں گے اور اس پہ کڑھتے رہیں گے جی سار بہت شکریہ اپنے میزبان سے میر پہ کوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ